بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے جو ہمارے بھائی سفید بال کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکار دیتے ہیں کہ دوبارہ نہ آ جائیں ہم آپ کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں اور وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑے کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے سفید بالوں کے بدلے اللہ پاک جتنی تعداد میں سفید بال ہوں کے سفید بالوں کے حساب سے اس بندے کو نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا جائے گا یہیہ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنی موچوں کو کار دیا اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کی بال سفید ہو گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا اے میرے مالک یہ کیا مات رہے اللہ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا اے میرے دوست یہ میری رحمت ہے بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور وہ تمام برے کاموں سے بچنے کی طاقت رکھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا اے میرے مولا یہ تو تیری بڑی شان ہے اے اللہ میرے وقار کو بھی بلند فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابرے گا ایک بندے نے رسول اللہ سے ارز کی اے اللہ کے نبی لوگ سفید بالوں کو اکھار دیتے ہیں اس کا جواب سنکر رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھارتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے ہی نور کو ختم کر کے اکھار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہے ان سفید بالوں کے بدلے اللہ پاک اس بندے کو نیکیاں عطا کرے گا اور گناہوں کو ختم کرے گا اور اس بندے کا درجہ بھی بلند فرمائے گا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے اس نے پھر دریافت کیا یا رسول اللہ سب سے برا شخص کون ہے رسول اللہ نے فرمایا جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں حضرت عثمانِ گنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ چالیس سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو تین امراض سے بچا لیتا ہوں نمبر ایک دیوانگی نمبر دو کورڈ نمبر تین جلد کے سفید داغوں کا ہونا اور جب میرا بندہ پچاس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہوں جب میرے بندے کی عمر ساٹھ سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کرتا ہوں جب میرا بندہ ستر سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بڑے بندے سے پیار کرنا شروع کرتے تھے ہیں جب وہ اسی سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے نیک عمال لکھے جاتے ہیں اور بڑے عمال کو نظرانداز کیا جاتا ہے جب بندے کی عمر نوے سال ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا گیا ہے بس یہ وسال کے قریب ہی ہے جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و واس قائم نہیں رہتے جو موں میں آتا ہے وہ ہی بولتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کون سے الفاظ بول رہا ہے اس عمر میں اللہ پاک اس بندے کے جوانی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق و سچ کے ساتھ بیجا ایک آدمی نے پانچ سو سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ کی عبادت میں گزار دیئے یہ پہاڑ تقریبا تیس مربع میل پر مشتمل تھا یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میر پھیلے سمندر کے اندر واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کیا جس کی دار ہاتھ کی انگری کے برابر ہے اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو گا دیا جس سے وہ ہر دن ایک انار کھا لیتا وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا انار سے پیٹ برتا اور پھر وضو کرتا اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا جب وہ نیک بندے کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں ہی مجھے زندہ کیا جائے اللہ نے اس کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا ہم آسپانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں روز قیامت جب اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فرمائے گا اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جا تو وہ بندہ سوال کرے گا اے اللہ میرے نام آیا مال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بیجا جا رہا دوبار یہی قصہ ہوگا پھر اللہ پاک فرمائے گا جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا وہ بندہ کہے گا اے اللہ میرے عمال اچھے ہیں میرے عمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بیجا جا رہا تو اللہ اس سے فرمائے گا تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا اب حساب کتاب ہوگا تو صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے پانچ سو سال کے سارے کیے گئے نیک عمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس بندے کو جہنم میں ڈال دو جب اس کو جہنم میں لجانے کے لئے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ پاک مجھے اپنی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں بیج دے اللہ فرمائے گا میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ جب اس کو لائے جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ ہی نے مجھے دنیا میں زندگی دی ہے پھر اللہ فرمائے گا تجھ کو پانسو سال تک کس نے زندہ رکھ کر عبادت کی تفیق دی وہ جواب دے گا یا اللہ آپ ہی نے مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی اللہ فرمائے گا تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے وہ بندہ جواب دے گا کہا اللہ آپ ہی نے سب کچھ مجھے عطا کیا اللہ فرمائے گا تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں حضر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہے خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے